ماشاءاللہ بہت کھلا کھلا چاول اس کا بنا اور یہ گرم گرم پر ہے اس لئے آپ کو محسوس نے ہورا ماشاءاللہ بہت کھلا کھلا چاول بنا اور چاول کے ایک ایک دانے میں ماشاءاللہ بہت زائقہ ہے جرور بنائیے آسان رسیپی ہے مزیدہ رسیپی ہے اور جلی بننے والی رسیپی ہے چلیے میری رسیپی مکمل ہو چکی ہے آپ کو پسن ہے تو پلیس السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں بتانے جا رہے ہوں چکن اخنی پلاؤ چکن اخنی پلاؤ آسانی سے بننے والا اور ماشاءاللہ زبردست اور جب آپ کو پسن میں نے آرہا تو آپ جھٹ پڑ یہ ڈیش بنا سکتے بہت آسانی سے بنا سکتے اور بہت مزیدہ اس کے لئے میں لے ہوں آندھا کلو چکن ایک برطن لی اور اس پہ چکن دالیں گے ایک برطن لی اور اس پہ چکن دالیں اب اس پہ کچھ مسائلے ڈالیں گے کھڑے مسائلے سامت مسائلے ایک تیز پتہ ون ٹیسپون سونف ہے ایک کرن پھول ہے ٹو ٹیسپون نمک ہے ون ٹیسپون کالی مرچی ہے دو دالچینی کے تکڑے ہیں ون ٹیسپون بھر کے دھنیا ہے ون ٹیسپون بھر کے زیرہ ہے انگریڈینس میں ڈسکریشن باکس میں لکھ دوں گے آپ وہاں سے دیکھتے بنا سکتے ہیں اب اس پہ دالیں گے ایک چار پانچ ہری مرچی اور تھوڑے ادرک کے تھوڑے تکڑے دو انچ کے ادرک تکڑے پانچ چھے لہ سنگے کلیاں دو میڈیوم سسکی پیاس تین گلاز پانی دالیں گے اور تھوڑا سا بڑے کو دالیں گے تین گلاز کے اوپر اب کیا کریں گے فلم کو تیز کریں گے فلم کو تیز کریں گے فلم کو تیز کریں گے اس کو کور کر کے پکائیں گے چکن بھی ہمارا اچھے سا گلب جانا اور جو سابق کھڑے مسائلے جو دال ہے اس کا فلیور بھی اس میں اچھے سا چھٹنا جب تک ہمارا چکن کے اخنے تیار ہے اور ہی جب تک ہم کیا کریں کہ چامل کو دھولیں گے اس کے لئے میں لیں باسمتی رائز آدھا کلو چکن ہے تو آدھا کلو میں باسمتی چامل لیں اب کیا کریں گے چکن کلنا اور پکنا ٹائم لگتا 20 میلٹ تو کم سے کم لگتے 20 سے 30 میلٹ تو ہم جب تک کیا کریں گے چامل کو اچھے سا دھو کے 30 میلٹ تک بھیگنے کے لئے چھوڑ دیں گے چامل کو دھو دیں گے 20 سے 30 میلٹ یہ بھیگ جاتا اچھے سا چکن اخنی ہماری تیار ہو گئی میں 10 میلٹ اس کو تیز پہ پکائی اور 10 میلٹ تھیمے پہ پکائی اب اس کا فلیم بن کر دیں گے چکن ہمارا اچھے سا کل گیا اور چکن کو نکال لیں گے چکن کو میں نکال لیں چکن کو میں نکال لیں چکن نکال لیں چھان دیں گے چھان دیں گے چھان دیں گے چھان کے اخنی کو سائیڈ میں رکھ دیں گے پلاؤ کے لئے میں لیں دو میڈیم سس کی پیاز اس کو باریک کٹر لیں اور ایک کپ گھی 5-6 میرچی پیسٹ پیسٹ میرچی کانٹٹی آپ اپنے حساب سے دال سکتے لیکن پلاؤ زیادہ تیز نہ رہتا میں میڈیم منا رہا ہوں اور ایک چاہ ٹی بل سپن ہے گاڑا دہیں اس کو پھیٹ لیں اور اس کے لئے لیں دو میڈیم سس کا ٹامٹر اس کو سلائس میں کٹ کر لیں 1 ٹی بل سپن ہے ادھر کلیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپن ہے نمک نمک دیکھ کے دالنا کیوں ملٹ اخنی میں نمک ہے ایک برتن رکھ دیم اب سب سے پہلے ہم دالیں گے اس میں گھی یہ دالیں اب اس میں ایک تیز پتہ ہے دو کرن پل ہے دو کالی لے چیے تھوڑا سا جاویتری ہے چار ہری لے چیے چار لاؤں تھوڑا سا تڑکنے دیں تھوڑا سا فرائی کر لیں اب اس میں پیاس آنا اس کو ڈارک بروند کرنا نہیں ہے اس کو ہلکا سا پنک کرنا ہے ہلکا سا بروند ہو گیا اور اس کو کچھا پنچے لیں سب سے پہلے اس میں دالیں ادھرک لکھن کا پیسٹ اور اس کو فرائی ہونے دیں گے اس کا ادھرک لکھن کا کچھ اپن جانا جب تب اس کو فرائی کریں گے لیکن ڈارک بروند نہیں ہونے دیں گے دے مرچ میں دیں گے اس میں دلیں گے ہری مرچ کا پیسٹ اس کو ہلکا سا فرائی ہونے دیں گے ہسے بروند کرنا ہری مرچ کا پیسٹ اور لوگ ہری مرچ کا اب دہین دالیں گے دہین کا کچھا پن جانے تک اس کو گن لیں گے دہین سے چکن میں اور فریم کو تیز رکھیں گے اب اس میں دالیں گے نمک 1 تیسپون نمک ہے اور ٹاماتے اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیں گے ٹاماتے کو سافٹ ہونے دیں گے ٹاماتے کو سافٹ ہونے دیں گے ویڈیو میں نے آیا یہ جو ٹاماتے دھل کے پکائی تھی تو پانی جو ایکسرا تھا سک گیا ٹاماتے ہمارے سافٹ ہو گیا اس کے بعد میں اخنی دالیں اس کے بعد میں اخنی دالیں جو اخنی تھی تین گلاس کے خریب تین گلاس کے خریب اخنی تھی چاول ڈیڑھ گلاس ہے اس کا ڈبل ہم کو پانی دالنا ہے تھوڑا سب اخنی کم پڑی تو سادھا پانی ملا لیں گے ہمارے اوبان لانا شکر گیا اب اس میں چاول ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد چاول ڈالنے کے بعد ایک بار ہلکے ہاتھوں سے اس کو ملا لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے جو ٹھوڑی سی کوٹھی بیر اوڈھاری ملچ یہ اچھا سا پڑیا چاول اپنے سخت ہیں پانی بھی ہیں فلم کو دھیما کر دیں گے فلم کو دھیما کر کے کور کر دیں گے 10-15 میٹ کے لئے فلو پلاؤ ہمارا دم ہو گیا ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبار ہے اس میں سے جو کھی دالے ہوں اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست پلاؤ بنا بہت زبردست خوشبار ہے اور بہت زبردست پلاؤ بنا پلاؤ 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 خوشبار کھو تھوڑی اس کے پر دالیں گے کوٹ میرے چلیے چکن اکھنی پلاؤ ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ بہت زیخطار بنا بہت زبردست بنا ایسے وقت جھٹ پڑھا بنا سکتے سڈل کوئی مہمان آ گئی یا سڈل آپ کو کچھ بھی سمجھ پہ نہیں آ رہا اچھا سا بنانا ہے ویسے وقت بھی آپ اس کو بنا سکتے ماشاء اللہ بہت فلیور فل ہے گھی جو دالے اسے بہت اچھا تیسٹ آرہ بہت اچھے کشکو آرے